حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ مبارک ہستی جن کی بہادری کی تعریف خود میرے نبی نے کی تھی آپ اپنی بہادری کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے جس وجہ سے قریش آپ کی بہت عزت کرتے تھے جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی اور آپ کے خلاف تلواریں نکال کر کھڑے ہو گئے تب حضرت حمزہ میدان میں آئے اور کفار کو مخاطب کر کے کہا اگر میرے بھتیجے تک پہنچنا ہے تو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یہ بات حضرت حمزہ کو پتا چلی تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کے دوستوں کے سامنے اس کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا آپ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ سائے کی طرح رہے جب تک آپ زندہ تھے کسی میں حمد نہ تھی کہ وہ رسول اللہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لئے قربان کر دی تھی جنگ احد میں جب آپ ایک ایک کر کے کافروں کو جہنم واصل کر رہے تھے تو ایک وحشی غلام نے گھات لگا کر آپ کو شہید کر دیا اور آپ ہمیشہ کے لئے شہیدوں کے سردار بن گئے